السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتلوا فی سبیل اللہ اموال بل احیاء ولیکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار و کریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعالیہ وآسحابہ الكرام ابنہ الكریم وبرک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آج دس محرم العرام آشورہ کا دن ہے اور آپ کا یہ جمع غفیر مسجد میں اس طرح سے جمع ہونا محبت اہلِ بیت کی نشانی ظاہر کرتا ہے آج ہر سنی گھرانہ حسین کو سننا پسند کرتا ہے اور آج کے دن بہت ساری فضیلتیں ہیں آشورہ کی اور تاریخی اعتبار سے بہت سارے واقعات بھی ہوئے ہیں آشورہ کو لیکن ان واقعات کا تذکرہ زیادہ نہیں کیا جاتا شہادت امام حسین کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے اس لیے کہ دیگر واقعات بھی عبرت کے لیے ہو سکتے ہیں نوہ علیہ السلام کے طوفان کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی لشکریوں سے نجات کا پانا یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا یہ سب آشورہ کے دن ہوا ہے لیکن کسرس سے شہادت امام حسین کو ہر سنی گھرانہ اس لیے ذکر کرتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہم اسی نیت سے اور اسی آس و یاس تمنا کے ساتھ شہادت امام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے مرجھا ہوئے دلوں میں پھر سے ایمان تازہ ہو جائے آج معمول کے مطابق تذکرہ امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ ہمیں کرنا ہے کل آپ نے سفر امام حسین کو سماعت کیا تھا مدینے سے مکہ تک آنا اور مکہ سے پھر کوفہ کے لیے نکلنا یوں سمجھ لیں کہ آج ہم شہادت امام حسین کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آج آشور کا دن کربلا کی تاریخ میں ایک ایسا دن تھا کہ اہلِ بیعت کے لیے ایک بڑا سخت ترین امتحان تھا بلکہ امام زمن نے اس کا نقشہ یوں کھینچ کر کے بیان کیا ہے کہ فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے حشر کا ہنگامہ بغپا ہے میان اہلِ بیعت اہلِ بیعتِ اتھار کے درمیان حشر کیسی نوبت اور حشر کیسی قیفیت پیدا ہو چکی تھی عزیزانِ گرامِ وقال سیدنا امامِ عالی مقام کا تذکرہ کرنا اور سننا ہم اس کو سعادت و عبادت تو سمجھتے ہی ہیں لیکن یہ ایک بڑی ہمت کا کام ہے اور ایک بڑے جگر کا کام ہے کہ ہم اپنے نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر اپنے دامن میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو خود اپنے آپ پر زیادہ رونا آتا ہے اس لیے کہ وہ شہادت کے بعد بہت بلند مقامات پر چلے گئے اتنے بلند مقامات پر مفائز ہوئے کہ ان کے نام کے تذکرہ کرنے والوں کو اللہ ان کی برکت سے ولایت دے دیا لیکن رونا آج امامِ حسین پر نہیں اپنے حال پر آ جائے تو بھی بڑی بات ہے کہ تذکرہ کرنے والوں کی زبان بھی اور ان کا عمل بھی ویسا ہو جائے جیسا امامِ حسین چاہتے تھے سیدنا امامِ عالی مقام مکہ میں تھے پورا رمضان المبارک مکہ میں گزارا شوال اور زل قادہ بھی مکہ میں گزارا امامِ مسلم بن عقیل کو آپ نے کفا بھیجا تھا حالات معلوم کرنے کے لئے کفا والوں نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا تھا تو انہوں نے لیٹر لکھ کر بھیج دیا تھا اے امام یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں سب آپ کے حق میں ہیں آپ کے صرف انتظار میں ہیں آپ تشریف لائیں اور ہر کوئی آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہے یہ خط پہنچا امامِ عالی مقام کے پاس لیکن کفا میں کیا ہوا اس کے بعد امام مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کو اور ان کے جتنے حمایتی تھے ان کو بڑی سزائیں دے کر کہ ابنِ زیاد نے قتل کیا اور کفا میں ان کے سروں کو لٹکا دیا یہ خبر امامِ حسین تک کسی نے نہیں پہنچایا امامِ عالی مقام مکہ سے اپنے خاندان والوں کو لے کر نکلتے ہیں چلو کفا والوں نے ہمیں بلایا ہے ہزاروں کی تعداد میں ان کے خط آئے ہیں ہم ان کے خط کا جواب دینے کے لئے پہنچیں اور ان لوگوں نے ایک امامِ حق کا مطالبہ کیا ہے ہم ان کے اس مطالبے کو پورا کرتے ہیں جبکہ مکہ میں موجود بہت سارے صحابہ اکرام اور دیگر تابعین نے آپ کا راستہ رکنے کی کوشش کی بہت کوشش کی کہ آپ نہ جائیں آپ مکہ میں امن و امان کے ساتھ ہیں کفا والے دغا کر جائیں گے امامِ عالی مقام کی نظر میں صرف وہی بات تھی کہ کل بروز قیامت اگر انہوں نے اللہ کے حضور کہہ دیا کہ ہم نے تیرے نبی کے نباسے کو بلایا تھا وہ آئے نہیں اس لئے ہم نے یہ زید کی بیعت کر لی تو رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں میں کیا جواب دوں گا اگر مولا مجھ سے یہ سوال کرے کہ اے حسین کیا تُو نے اپنے نبی کی امت کو ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ ایسی لاواریس چھوڑ دیا انہیں بیعت کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا تو امامِ حسین کو اسی قیامت کا خوف ستاتا تھا تو انہوں نے بلایا تو رخت سفر باندھ لیا امامِ عالی مقام جب اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلے تو راستے میں کچھ لوگ ملاقات کرتے رہے اس میں ایک مشہور شائر فرزدق اس نے مل کر ملاقات کر کے کہا بھی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں کفا کی طرف تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا اے امامِ حسین ابنِ عالی کفا والوں کے دل آپ کی طرف ہیں لیکن ان کے نیزے اور تلواریں یزید کی طرف سے چلتی آپ ان کی بات پر یقین نہ کریں امامِ عالی مقام نے کہا اے فرزدق اللہ نے جو مقدر رکھا ہے وہ ہو کر رہے بہرحال آپ کا سفر آگے بڑھتا گیا کاروان یہ منزلیں تے کرتا گیا بیچ میں آپ کی سگی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ نہا کے دو شہزاد آون و محمد چھوٹی عمر میں تھے وہ اپنے والد کا خط لے کر آئے حضرت عبداللہ بن جعفر کا خط امامِ عالی مقام کو انہوں نے خط لکھا تھا وہ بہنوی تھے امامِ حسین کے سگے بہنوی تھے عبداللہ بن جعفر حضرت سیدہ زینب کے شوہر وہ قافلے میں نہیں تھے انہوں نے خط لکھا کہ میں آپ کو روکتا ہوں اللہ کے لئے آپ واپس آ جائے کفہ والوں کی نیتیں اچھی نہیں ہیں اگر ان کے پاس تھوڑی اور سختی کوئی سینے کر دی تو وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ اگر کچھ ہو گیا تو پوری دنیا میں اندھیرہ چھا جائے امامِ عالی مقام کو خط لکھا امامِ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس خط کو رکھا اور اپنے ارادے پر آگے چلتے رہے اونو محمد سے کہا کہ جاؤ اپنے اببہ سے ہمارا سلام کہنا اور کہنا آفیت کی دعا کریں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر کے لئے نکلیں اونو محمد جاتے کہا انہوں نے کہا مامو جان اببہ نے خط تو لکھا آپ تک پہنچانے کے لئے لیکن تحفے میں ہم دونوں کو آپ کے حوالے بھی کیا ہے آپ ہمیں قبول کر لیں وہ دو ننے سے شہزادے تھے ان کی عمروں کے مطالق یہ فرمایا گیا کہ وہ پندرہ سال سے کم کی عمر کے تھے دونوں شریعت میں قافلہ ہوئے یہ قافلہ چلتا رہا کوفہ کی طرف جا رہا تھا کوفہ کی ابھی بھی خبر امامِ عالی مقام کو نہیں پہنچی تھی کہ کوفہ والوں نے کیا کیا ہے اسی اثنہ میں بیچ میں ایک مقام آتا ہے وہاں پر حر بن یزید تمیمی ریاحی یہ ابنِ زیاد کا معتمت تھا یزید کی طرف سے اس نے ایک ہزار کا لشکر لے کر امام کا راستہ رکنے کی کوشش کیا ہوا ایسے کہ بیچ راستے میں امامِ عالی مقام نے پڑاؤ کیا ہے خیمہ ڈالا ہے تو کوئی گھوڑ سوار دوڑتے ہوئے آ رہے تھے لیکن ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے بدن جھول رہے تھے امامِ حسین نے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تو لشکر کو دیکھا امامِ حسین نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس لشکر کو رکو کیا بات ہے پوچھ لو کوئی گئے اور جا کر کے پوچھا کہ کیا بات ہے کہا بہت دور سے چلے آ رہے ہیں پیاس اور بھوک نے ہمیں عدمرا کر دیا ہے یہ خبر امامِ حسین کو پلی تو امامِ علی مقام نے اپنے خیموں میں جتنا پانی تھا سب لے کر کے حضیر آ رہے ہیں حر بن یزید کو آ کر پانی پلایا اس نے آنکھیں کھولی اور اس کے بعد ان لشکریوں کو پانی پلایا امامِ حسین نے پوچھا کہ کیا مقصد کس لیے آئے ہو وہ جانتے نہیں تھے امامِ علی مقام کو کہا سنا ہے ہم نے یزید کے خلاف حسین ابن علی بغاوت کر کے نکلے ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کو راستے ہی سے گرفتار کر کے لیا ہے تو اس میں حر بن یزید نے پوچھا کہ کون ہے تمہیں حسین بڑا بھاری مشکیزہ اٹھا کر کے وہ لشکریوں کو پانی پلا رہے تھے کسی نے کہا یہی حسین ابن علی ہیں جس نے تجھے پانی پلائے وہ پانی پلا رہے تھے کس لشکر کو اس یزید کے لشکر کو جو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے یہ ہے شانِ اہلِ بیت چاہے پہچان کا ہو کہ بنا پہچان والا ہو اسے پہلے پانی پلایا جائے اسی لیے تو آج محرم میں ہم ہر جگہ سبیلیں لگا تھے کسرت سے پانی پلاتے ہیں ہر کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا پانی پی کر کے جائے کم از کم ہمارے ہاتھوں سے شربت پی کر کے جائے یہ سبیلیں اور شربت جو ہم لگاتے ہیں اسی محبت میں بعض لوگ کہتے ہیں امامِ حسین تو پیاسے چلے گا اور تم پانی پیتے ہو میرے عزیزو وہ پیاسے رہ گئے لیکن کسی دوسرے کو پیاسا دیکھنا نہیں چاہتے تھے امامِ عالی مقام کی یہ شان تھی انہیں زیادہ عزیز تھا لوگوں کو پانی پلانا کیونکہ خاندانِ بنی حاشم کا تعلق ایسے کام سے تھا کہ حاجی جب حج کے لئے آتے تھے سال بھر میں یہی بنی حاشم یہی قبیلہ پورے حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے کے لئے مقرر تھا پانی پلانا تو ان کی خاندانی روایت تھی حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے حر بن یزید سے کہا کہ تم کس لئے آئے ہو کہا ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں آپ نے خروج کیا ہے امیر المومنین کے خلاف یزید کے خلاف آپ نے بغاوت کی ہے اس لئے ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو مجھے گرفتار کرے اور اس کے بعد اس کی باتوں کا خیال نہیں کیا آگے چل پڑے اور اس کے بعد اپنے کافلے والوں سے کہا کہ خیمے اٹھاؤ اور چل پڑے اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں دی اس نے پھر للکارتے ہوئے پیچھے کی طرف بڑھا اور امامِ علی مقام سے کہا رک جائیں ہمارے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا امامِ حسین نے کہا نکالت کا اموں کے تیری ماں تجھ پر روئے یہ جملہ عرب میں کہا جاتا ہے کسی کے موت کی بات کہی جانی ہو تیری ماں تجھ پر روئے کیا تم مجھے گرفتار کرے گا حر بن یزید نے پلٹ کر کے ایک جملہ کہا اے حسین عرب کا کوئی دوسرا آدمی یہ جملہ کہتا تمہیں ضرور اسے جواب دیتا لیکن تمہاری ماں کو میں کیسے کہوں کہ تم فاطمہ کے بیٹے ہو اسے اتنی خبر تو تھی کہ زہرہ کا بیٹا ہے اور اس نے گالی نہیں دی امامِ علی مقام کو امامِ حسین نے وہی سے یہ دیکھا کہ یہ زہرہ کا چاہنے والا ہے یہ فاطمہ سے محبت تو کرتا ہے بہرحال اس قافلے کو آگے بڑھایا جاتا رہا یہاں تک کہ حر بن یزید نے آگے پہنچ کر کہ پھر قافلے کو رکھا امامِ حسین نے کہا کہ تم آخر چاہتے کیا ہو کہا اے حسین ابن علی میں آپ سے جنگ نہیں چاہتا لیکن میں اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہوں میں اپنے حاکم کی خلیفہ کی اطاعت ضرور کروں گا تو بات میں بات ایسے اتفاق پائی کہ اس نے کہا حر بن یزید نے ایک کام کریں آپ کوئی ایسا راستہ لے لیں جو مدینہ بھی نہیں جاتا ہو کوفہ بھی نہیں جاتا ہو کوئی دوسرا راستہ آپ اختیار کر لیں تاکہ میں اپنے امیر کی خلاف ورزی کرنے سے بچ جاؤں نافرمانی کرنے سے بچ جاؤں امامِ حسین نے اس کے مشورے کو قبول کیا اور بیچ کا ایک راستہ لے لیا جو نہ کوفہ کی طرف جاتا تھا نہ مدینہ کی طرف یہ راستہ چل پڑا کافی دور آنے کے بعد حر بن یزید نے کہا اب یہاں پر روک لیجئے دریائے فرات قریب ہیں پانی وغیرہ آپ کو بھی ملے گا ہمیں بھی مل جائے گا روک دیں آپ یہاں پر تو امامِ حسین نے پوچھا کہ یہ کونسی جگہ ہے یہ کونسا علاقہ ہے تو حر بن یزید نے کہا ہادہ مقام کربلا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے امامِ حسین نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری اونٹنیاں اتریں گی ہمارے سوار یہاں اتریں گے اور یہی وہ جگہ ہے جس کے متعلق میں نے سنا ہے کہ ہمارے جوانوں کی قتلگاہ ہے آپ رکھ گئے دریائے فرات کے بلکل پاس میں خیمے لگائے گئے حر بن یزید شام کا وقت ہوتا ہے امامِ علی مقام نے جب ازان دی اور نماز کیل تیاری کی اس سے پوچھا تم اپنی الگ جماعت بناوگے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھوگے حر بن یزید نے کہا اگر حسین ابنِ علی امامت کر رہے ہو تو مجھے امامت کا حق کیسے ہے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں نماز ان کے پیچھے پڑھا لشکر لے کر کے آیا ہے مخالفت میں گرفتار کرنے کے لئے آیا ہے اور نماز انہی کے پیچھے پڑھ رہا ہے امام آلی مقام کے پیچھے نماز ادا کیا اس کے بعد امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم صلح کی بات کرتے ہیں ہم امن کی بات کرتے ہیں تم لکھ کر کے بھیجو کہ ہم جنگ نہیں چاہتے قتل نہیں چاہتے خون ریزی نہیں چاہتے میں تمہارے لئے صلح کی بات پیش کرتا ہوں اس نے حاکمِ گوفہ عبیداللہ ابن زیاد کے پاس خط لکھا کہ حسین لڑنا نہیں چاہتے ہیں اور ہم نے ان کا راستہ روکا ہوا ہے خط آنے کے بعد اس کو حرب بن یزید کی بات پر یقیم نہیں آیا اس نے امر بن سعید نامی ایک شخص جو سعید ابن ابی بقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے اشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ صحابی ان کا بیٹا ہے امر اسے ایران کی حکومت دینے کا اسے لالچ دی گئی تھی اور اس لالچ میں وہ ایران پر چڑھائی کرنے کیلئے جا رہا تھا حاکمِ کوفا ابن زیاد نے اسے طلب کیا اور کہا کہ پہلے تو حسین کا یہ معاملہ نپٹ اس کے بعد تجھے ایران بھیجا جائے گا وہ چار ہزار کا لشکر لے کر آیا اور اسے امامِ حسین ابنِ علی کے پاس بھیجا گیا اچانک رات کو امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو محرم کو کربلا اتر چکے تھے یہ دو محرم کی تاریخ تھی جب آپ کربلا اتر چکے تھے اور سات محرم آئی جب تک تو دریائے فرات پر پورا قبضہ آپ کا تھا ابنِ سعاد رات کو آیا چار ہزار کا لشکر لے کر گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے ہیں بی بی زینب اور کئی عورتیں سیدنا امامِ حسین کے خیمے میں آئیں ہیں اور کہنے لگیں کہ یہاں پر اچانک بڑی فوج آ رہی ہے تو امامِ حسین رب موتالہ نے باہر نکل کر کے دیکھتے ہیں بڑا لشکر آیا ہے چار ہزار فوجی اس میں تو فوجیوں کے امیر سبی سالار کو طلب کیا پوچھا کہ کیا مانجرا ہے عمر بن سعید آگے بڑھا اور کہا اے حسین ابن علی جبکہ وہ عمر بن سعید امامِ حسین کی ساری فضیلتوں سے اچھی طرح واقف تھا وہ جانتا تھا کہ رسول اللہ کے نواسے ان کی فضیلت میں کیا کیا حدیثیں اسے سب معلوم تھا لیکن بھرا ہو دنیا کی لالچکار حکومت کے تخت کھا ایران کی کرسی نے اسے بے حقوب بنا دیا پاگل بنا دیا تھا اور اس نے آ کر کے کہا اے حسین آپ نے خروج کیا ہے خلیفہ برحق کے خلاف ہم آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں گے یا تو آپ یزید کی بیعت کو قبول کر لیں یا ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر تیار ہو جائیں امامِ حسین ردبہ تعالیٰ نے اسے بھی سمجھایا رات کو بھلایا دوسرا دن تھا آٹھوی محرم بھلایا اور میٹنگ کی سارے لشکریوں کو الگ کر کے تنہا اس کے ساتھ بات کی کہا میں تین تمہیں آپشن دیتا ہوں اختیارات دیتا ہوں اس میں کوئی ایک چیز پسند کر لو کہا ہاں بتائیے امامِ حسین ردبہ تعالیٰ نے کہا پہلی چیز یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس بھیج دوں میں مدینہ سے آیا تھا یا مکہ سے آیا تھا مجھو وہی واپس بھیج دوں دوسری بات یہ ہے کہ یا تو پھر مجھے ملک شام جانے دو یزید کے پاس جا کر میں خود اپنا معاملہ تیہ کروں گا جیسے میرے بڑے بھائی امامِ حسن ردبہ تعالیٰ نے امیرِ معاویہ سے معاملہ تیہ کیا تھا میں خود جا کر کے بات کر لوں گا ہمارے جو بھی معاملات ہیں تیسری بات یہ ہے اگر تم مجھے واپس مدینہ بھی نہیں جانے دیتا چاہتے ملک شام بھی نہیں جانے دینا چاہتے تو یا تو پھر مجھے کسی دریہ کے کنارے ساحل پر بھیج دو میں اپنے عمر کی بقیہ زندگی کے ایام وہی پر کاٹ لوں گا اپنے خاندان والوں کے ساتھ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے خون سے تمہارے ہاتھ رنگین نہ ہو قیامت کے دن تمہیں اس خون کے عوض دوزخ میں نہ ڈالا جائے عمر بن سعید کو ان کی بات کا اثر ہوا اس نے پھر ابن زیاد کو خط لک کر بھیجا کہ اچھا ہوا کہ معاملہ سلج گیا حسین لڑنے کے لئے نہیں آئے ہیں انہوں نے یہ تین آپشن دیئے ہیں عبیداللہ بن زیاد کوفہ کا جو گورنل تھا اس کے دربار میں کئی لوگ بیٹھے تھے اس نے مشورہ کیا وہاں پر ایک شخص شمر زل جوشن بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا واللہ اگر حسین کو آپ نے واپس پلٹا دیا تو آپ کی زلط ہو جائے گی وہ آپ کے علاقے میں آئے ہیں اور آپ کی اطاعت کیے بغیر وہ واپس چلے جائیں گے اور رہی بات عمر بن سعید کی ہم نے سنا ہے کہ رات رات بھر بیٹھ کر کہ حسین کے ساتھ میٹنگیں کرتا ہے وہ ان سے جا کر کے مل لیا ہے اس بدبخت ظالم نے عبیداللہ بن زیاد کے دماغ کو چڑھایا اور اس کے بعد ابن زیاد نے ایک بڑی فوج اس کے ہاتھ دے کر بھیجا کہ جاؤ کربلا میں عمر بن سعید سے کہنا کہ حسین سے کہیں پہلے میری اطاعت کریں حاکمِ کوفہ ابن زیاد کی اطاعت کریں اور سر جھکا کر ہمارے پاس آئیں پھر ہم آپ کو یزید کے پاس بھیجیں گے اور یا نہیں مانتے تو انہیں قتل کر دو اور ان کے جسموں کو رون دو شمرزل جوشن کو یہ پیغام دیا اور کہا عمر بن سعید کو یہ بتا دینا اور اگر عمر بن سعید نہ مانے تو پہلے اس کا سر کٹ لینا اور تم اس کی فوج کو اپنے حوالے کر اپنے تابع میں لے لینا یہ شمرزل جوشن کئی ہزار کا لشکر لے کر پھر کربلا میں پہنچا یہ نوی محرم تھی یہ جو کمک پہنچتی رہی فوج کی ایک ہزار کا لشکر لے کر حر بن یزید سب سے پہلے آیا تھا جس نے پانی پیا امام کے ہاتھ راستہ روکا اور ان کو کربلا پر اترنے پر مجبور کیا پھر عمر بن سعید چار ہزار کا لشکر لے کر آیا پھر شمرزل جوشن یہ کئی ہزار کا لشکر لے کر آیا کل ملا کر یہ فوجیں آتی رہی آتی رہی بائیس ہزار لوگوں اور ادھر قافلہ امام حسین میں کل ملا کر کے بیاسی لوگ تھے ایٹی ٹو لوگ تھے اگر تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سو گناہ سے بھی زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی مد مقابل میں جو لوگ تھے اس سے بڑھ کر کے بھی ان لوگوں نے فوج جمع کی پھر شمرزل جوشن آ کر عمر بن سعید سے کہتا ہے یہ دیکھو حاکم بسرا حاکم کوفہ ابن زیاد کا خط ہے ان لوگوں نے کہا ہے کہ تم حسین کے ساتھ مقاتلہ کرو جنگ کرو ان کے جسموں کو رون ڈالو یا تو پھر وہ ابن زیاد کی اطاعت کریں اور سر جھکا کر کوفہ میں داخل ہوں یا تو پھر تو اپنی فوج میرے حوالے کر دے میں یہ معاملہ نہیں پڑھ لوں گا عمر بن سعید نے اس کو گالی بھی دی کہا کہ معاملہ سب سلج گیا تھا تلکم بخت نے شاید بھڑکایا ہے لیکن فوج میں تیرے حوالے نہیں کروں گا میں بھی حسین کے ساتھ لڑوں گا اس نے پہلے سلح کی بات کی تھی لیکن جب اس نے دیکھا کہ حکومت میرے ہاتھ سے نکل جائے گی ایران کی جو اینام میں ملنے والی تھی اس نے کہا کہ نہیں میں فوج حوالے نہیں کروں گا میں خود یہ معاملہ سر کروں گا اس مہم کو میں ہی پورا نپٹاؤں گا اس کے بعد یہ شمر زل جوشن جو بدبخت ازلی بدبخت تھا خبیص اور ملعون شخص تھا اس نے لوگوں میں بھرکانہ شروع کیا امام حسین کے خلاف یہ نو محرم الحرام کا دن پورا اسی طرح گہمہ گہمی میں گزرا حضرت امام حسین ربعہ تعالیٰ نو کے ساتھ انہوں نے جو سب سے پہلا معاملہ کیا امر بن سعید نے آتے ہی حکم دیا کہ امام حسین کے خیمے دریائے فرات کے پاس سے اکھار دیے جائے ساتھویں محرم کو ہی حسین ابن علی کے خیمے اکھار دیے گئے جبکہ حضرت عباس جو امام حسین کے بھائی تھے سگے بھائی ہیں عباس علم بردار اس قافلے میں جو شریک ہے مختصر سا اگر میں ان کا اجمالی تذکرہ کروں تو یوں سمجھ لیں سیدنا امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس قافلے میں آپ کے تین صاحب زادے ہیں علی اکبر علی اوسط امام زہر العابدین علی اصغر چھوٹے سے بچے ہیں اور امام علی مقام کی دو بیویاں ساتھ میں ہیں بیوی شہر بانو اور حضرت علی اصغر کی ماں ام لیلہ اور ان کے علاوہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادوں میں تین یا پانچ صاحب زادے تھے حضرت علی کرماللہ وجہہالکریم کے پانچ بیٹے اور تھے جو دوسری آپ کی زوجہ محترمہ سے تھے امام مسلم بن عقیل کے تین شہزادے اور تھے دو تکوفہ میں شہید ہو گئے تھے اس طرح سے امام حسین کے گھر کے ہی باون افراد اس میں تھے صرف خاندان اہل بیت کے ففٹی ٹو باون لوگ تھے باقی ساتھیوں میں محبت کرنے والوں میں بیس لوگ اور شامل ہو گئے تھے اس میں سے کیسے شامل ہوئے وہ بھی الگ الگ ان کے اپنے واقعات ہیں امام حسین ربہ تعالیٰ نو کے ساتھ زہر بن قیم شامل ہوا جو کہ اہل بیت سے اس کو کوئی تعلق نہیں تھا لیکن امام حسین نے ایک بار کیا بھلایا وہ حج کر کے واپس آ رہا تھا اس نے ساری چیزیں ترک کر دی اپنی بیوی کو تلاق بھی دیا راستے میں اور کہا میں حسین ابن علی کے ساتھ جا رہا ہوں ساری چیزیں قربان کر کے وہ ساتھ میں چل پڑا ہوا یہ کہ ساتھوی محرم کو ان کے خیمے اکھارت کر دوسری جانب لگوا دیئے گئے کہا کہ فرات کے قریب ایک بھی خیمہ نہیں ہونا چاہیے حسین کا خیمے بدل دیئے گئے فرات پر یزیدی لشکر کا پورا قبضہ ہو گیا دریائے فرات جس کے پانی آج بھی موجے مارتا ہے اور بڑا میٹھا پانی پوری دنیا میں مشہور یہ نہر ہے نہر فرات اس کا پانی بند کر دیا گیا ساتھ محرم سے امام علی مقام کے پورے قبیل پورے خاندان پر پانی کو بند کر دیا گیا تھا ساتھ محرم آٹھ محرم نو محرم دسویں محرم بھی آ رہی ہے دسویں محرم کی شب تھی یعنی جو کل رات جو گزری ہے یہ آشورہ کی شب ہے امام علی مقام نے اپنے پورے خاندان والوں کو جمع کیا پورے لوگوں کو جمع کیا اور ایک فصیح و بلی خطبہ دیا اس میں یہ فرمایا اے بنی حاشم اے رسول اللہ کے گھر والوں آج حسین بن علی کو اس مقام تک پہنچنا پڑا کہ ہر جگہ میرے سر کے اطراف تلواریں اور نیزیں لہرہ رہے ہیں میرے نانا کی امت ہی میرے خلاف تیر تان کر بیٹھی ہے لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جہاں جہاں سے آئے ہو اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ تم اپنے اپنے گھروں پر چلے جاؤ اور دین کی خدمت کرنا عبادتِ خداوندی میں مصروف رہنا مجھے میرے حال پر چھوڑ دوں جب اہلِ بیعت میں آپ نے یہ تقریر کی اللہ اکبر سب کے جسموں پر رونگٹے کھڑے ہو گئے اس میں جو بھی وفادارے اہلِ بیعت تھے ایک ایک کھڑے ہونے لگے حبیب ابن مظاہر ایک امامِ آلی مقام کے خاص غلام یعنی ساتھ ہو لیے تھے قافلے میں مسلم بن عوصجہ اسدی یہ بھی قافلہ امام میں شریک ہو گئے تھے یہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد عزت عباس سگے بھائی ہیں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اے امام آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے بعد ہم لوگ زندہ رہے فرماتے ہیں آپ کے بعد زندگی کا مطلب ہی کیا ہے اگر جینا ہے تو حسین کے ساتھ اور مرنا ہے تو حسین کے قدموں میں مریں گے آپ کے بھائی نے یہ جملے کہے اور اس کے بعد آپ کے بھانجے بھتیجے ایک ایک اٹھتے گئے اور انہوں نے وفاداری کا احساس ثبوت دیا اور کہا اے امامِ آلی مقام مولا ہمارے جسموں پر جو بال ہیں وہ آپ کی برکت سے ہیں آپ ہمیں کربلا سے واپس نہ کریں ہم اپنی زندگی کی آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہیں گے جہاں آپ رہیں چاہے آپ اپنے قدموں میں ہی ہمیں کیوں نہ رکھیں امامِ آلی مقام نے کہا بچوں دیکھتے نہیں پانی بند ہو چکا ہے دیکھتے نہیں بھوک ہے امامِ آلی مقام سے بچوں نے کہا اے امامِ حسین یہ پانی ہی تو بند ہوا ہے یہ پانی اور کھانا ہی تو بند ہوا ہے لیکن ابھی ہمارے جنت کا راستہ تو کھلا ہوا ہے امامِ آلی مقام سے انہوں نے واپس نہ جانے کی زد کی پوری رات امامِ حسین ابنِ آلی رب اللہ تعالی انہوں نے سجدے میں گزارا یہ آشورہ کی رات تھی عبادت کی شب تھی رات سجدے میں گزاری گئی اور ظاہر زبات تین دن کے بھوکے اور پیاسے یہ نہتے لوگ جو تلوارے لے کر کے اپنے ساتھ بہت بڑا لشت سامانے جنگ لے کر نہیں آئے تھے جو اپنے ساتھ ایک دو تلوارے ہوتی تھی انہی تلواروں کے ساتھ عرب سفر کیا کرتے تھے ساتھ چلے تھے اس وقت آپ کے ساتھ بہت کوئی بڑی تیاریاں بھی نہیں تھی